خطہ پوٹوار کے چند کلوں میں سے خوبصورت اور چھوٹا کلہ سنگنی آج بھی بہت اچھی عالت میں کلر سیدہ سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر کلہ رواعت اور کلہ رام کورٹ کے درمیان موجود ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کلہ بغل دور میں علاقے کو کنٹرول کرنے، ٹیکس وصول کرنے اور قیدیوں کی رہش کے لیے بنایا گیا تھا بعد میں اس پر کشمیر کا ڈوگرو نے پھر سکھوں نے قبضہ کیا انگریز دور میں دوبارہ اس کلے کو جیل کو طور پر استعمال کیا جاتا رہا یہ کلہ ایک قدرتی طور پر قابل دفاع پہاڑی پر کھڑا ہے جس کے ایک طرف ندی بیٹی ہے اور دوسری طرف کھڑی چٹان ہے کلے کے چاروں کونوں پر ٹاورز موجود ہیں اور اندر داخل ہونے کے لیے مشرق کی طرف ایک ہی راستہ ہے کلے میں ندی کی طرف فرش پر ایک سراخ موجود ہے جو کلے کی پانی کی ضرورت کو کلے سے باہر نکلے بغیر پوری کرتا تھا فرش پر سراخ کے اوپر چرخی موجود ہے اور رسی کی مردہ سے پانی نکالا جاتا ہے کلے کے اوپر سے ایڈ گرد کا دور تک کا نظارہ انتہائی شاندار ہے اس وقت کلے کے اندر ایک مزرگ سبزادہ عبدالحکیم کا مزار موجود ہے اور ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بھی موجود ہے